سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمد محمد الرسول اللہ صدق اللہ لذیم وصدق رسولہن نبی کریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یقتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب مالک کل عالم اس کے آخری نبی آخری رسول امام الانبیاء رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام ربی النور شریف کی ربی الاول شریف کی ان خوبصورت بہاروں میں یہ خوبصورت ماہ مقدس میں اب پروگرم دیکھ رہے ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی پر ورا فانا لکا ذکرک جو اے آر وائی کیو ٹی وی حضور کے ماہ ولادت میں حضور علیہ السلام کی محبت اور عقیدت میں پیش کر رہا ہے اور حضور علیہ السلام کے فضائل حضور کے مناقب میں حضور کی امت کو شریک کرنے کے لئے اے آر وائی کیو ٹی وی کی یہ قاوش اللہ کریم اس چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے ناظرین آج میرا موضوع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج حضور علیہ السلام کے اسم گرامی پر میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے کیا خوب نام ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا کوئی بے سہارا میرے آقا کا نام لے تو میرے آقا کا نام اسے سہارا دیتا ہے کوئی غم کمارا میرے آقا کا نام لے میرے آقا کا نام غموں کے احساس کو دور کر دیتا ہے کوئی تنہائی میں میرے آقا کا نام لے میرے آقا کا نام تنہائی کے احساس کو دور کر دیتا ہے کوئی پستی میں میرے آقا کا نام لے میرے آقا کا نام پستی کو بلندی میں بدر دیتا ہے کوئی ڈوبتے ڈوبتے میرے آقا کا نام لے میرے آقا کا نام اسے سہبھال لیتا ہے میرے آقا علیہ السلام کا نام اسے سنبھال لیتا ہے یاد رکھیے گا جیسے حضور علیہ السلام کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے جیسے حضور علیہ السلام کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے جیسے حضور علیہ السلام کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے جیسے حضور کے قمالات اور صفات جیسے کسی کے قمال اور صفات نہیں ہے ویسے ہضور علیہ السلام کے نام جیسا کسی کا نام نہیں ہے میرے آقا کے نام جیسا کسی کا نام نہیں ہے محمد الرسول اللہ اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس میں محمد کی تعریف بیان کرتے ہوئے امام راغب اسفہانی المفردات میں کہتے ہیں یحمد حمدن بعد حمدن محمد اس کو کہتے ہیں کہ تعریفوں کے بعد جس کی تعریف کی جائے یعنی مسلسل جس کی تعریف کی جائے جس کی تعریف کے کوئی حد نہ ہو جس کی عظمتوں کے سمندر کا کوئی کنارہ نہ ہو جس کے رتبوں میں کوئی حد نہ ہو اس کو محمد کہتے ہیں ساری مخلوق بھی کٹی ہو کر جس کی تعریف کا حق ادان نہ کر سکے اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے اور یاد رکھیے گا جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں نا یہ مت سوچا کریں کہ کہیں مبالغہ نہ ہو جائے مبالغہ نہ ہو جائے بس ایک قائدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ معبود ہے اور حضور عبد ہیں وہ خالق ہے اور حضور اس کی مخلوق ہیں وہ ذاتی شانو والا ہے اور حضور عطائی شانو والے ہیں وہ کسی کا معتاج نہیں ہے اور حضور علیہ السلام اللہ کے معتاج ہیں حضور کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا اور اللہ کی مربانی ہے یہ قائدہ ذہن میں رکھ کے حضور کی جتنی زیادہ تعریف کر سکتے ہو کر لو مبالغہ کرنا آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے تم حضور کے تلووں تک نہیں پہنچ سکتے تلوے دور کی بات ہیں تم حضور کی گردے راہ تک نہیں پہنچ سکتے گردے راہ تک نہیں پہنچ سکتے علامہ ملنہ علیقاری کہتے ہیں اور ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اسم محمد ہے ہی مبالغہ کا سیغہ اسم محمد مبالغہ کا سیغہ ہے اور ایسے مبالغہ کا سیغہ ہے ان کی تعریفوں کو کوئی حد نہیں ہے ملنہ علیقاری تو یہ کہتے ہیں کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ خدا کی ساری خدای اکٹھی ہو جائے فرشتے اکٹھے ہو جائیں انسان اکٹھے ہو جائیں جن اکٹھے ہو جائیں تمام علماء و فقہاء اکٹھے ہو جائیں بلکہ تمام انبیاء اکٹھے ہو جائیں حضور تو حضور ہیں حضور کی کسی ایک سفت کا موضوع بحث بنا دیا جائے مثال کا طور پہ حضور کے حسن کا موضوع بنا دیا جائے مثال کا طور پہ حضور کے علم کا موضوع بنا دیا جائے مثال کا طور پہ حضور کے اختیار کا موضوع بنا دیا جائے حضور کی کسی ایک سفت کا موضوع بنا دیا جائے اور بیان کرنے کے لیے ساری خلقت سارے نبی سارے رسول سارے ملائکہ سارے علماء سارے پکہائے کٹے ہو جائیں ملنہ علی کاری کہتے ہیں ساری خلقت بھی کٹھی ہو کے جس کی ایک سمت کا بھی حق ادا نہ کر سکے اس کو محمد کہا جاتا ہے اس کو محمد کہا جاتا ہے محمد وہ ذات ہے محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس میں عیب کا ہونا ناممکن ہو امام کستلانی یہ حدیث نکل کرتے ہیں سیدہ تیبہ تاہرہ مؤمنہ آبدا زاہدہ حضور کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ سلام علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام میرے جسم مبارک میں تھے جسم مبارک میں تھے چھے مہینے گزرے تو مجھے روز رات کو یہ خواب آتا تھا کہ مجھے اللہ کی جانب سے یہ خوشخبری دی جاتی تھی کہ اے آمینہ تمہارے جھولی میں تمہارے جسم میں وہ شخصیت ہے جو تمام جہانوں سے افضل ہے جو تمام جہانوں سے افضل ہے اور اللہ ان کا نام محمد رکھ چکا ہے اللہ ان کا نام محمد رکھ چکا ہے اور بخاری میں موجود ہے کفار نے اور یاد رکھیے گا حضور کا نام ہی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی غلط بات کی نہیں جا سکتی حضور کا نام ہی ایسا ہے کہ تعریفوں کا مالک یہی بات جو ہے حضور کے دشمنوں کو عجیب لگتی تھی ان کا تو کوئی دشمنی بھی بھی نام لے تو اس کو یہ کہنا پڑتا ہے تمام تعریفوں کا مالک ہے یہ تمام تعریفوں کا مالک ہے یہ بخاری میں موجود ہے انہوں نے اس کو کھینچ کے کہنا چاہا ٹیڑا کر کے معاذ اللہ لفظ مضمم کہنا چاہا غم غصے کی کیفیت میں آئے یا رسول اللہ میں اجازت نے ہم سے برداشت نہیں ہوتا وہ آپ کے نام کو کسی اور انداز میں لے کے توہین کر رہے ہیں وہ مضمم کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا ہوگا کوئی مضمم میں تو محمد ہوں میرا تو نام ہی ایسا ہے کہ میرے نام کے ساتھ کوئی منفی بات کی ہی نہیں دھا سکتی میرے نام کے ساتھ منفی بات ایسا کہے میرا نام لے کر منفی بات کرنا ممکن ہی نہیں ہے یعنی حضور کا نام لے کر ایسا ہے جیسے چاند کی طرف مو کے تھوک فیکنا چاند کی طرف مو کر کے تھوک ہوگے تو تھوک تمہارے مو پہ آئے گا چاند بہت اونچا ہے اسی طرح ہمارے آقا ساری خلقت سے اونچے ہیں ساری خلقت میں سب سے اونچے ہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام کستلانی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا جس نے اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھا میرے نام کی برکت سے وہ بیٹا بھی جنت میں جائے گا اور اس کا باپ بھی جنت میں جائے گا وہ بیٹا بھی جنت میں جائے گا اور اس کا باپ بھی جنت میں جائے گا یاد رکھنا یا حدیث سنو اور نیت کرو کہ اپنے بچوں کے نام کے ساتھ محمد لگاؤ گے بلکہ میں تو آج یہ کہتا ہوں اگر تمہارے والدین نے تمہارے نام کے ساتھ محمد نہیں لگایا آج سے اپنے نام کے ساتھ محمد لکھ لو آج کے اپنے نام میں یہ اضافت کر لو اپنے نام سے پہلے محمد لگا لو دنیا و آخرت کی بلائیاں تمہیں مل جائیں گی امام کستلانی یہ حدیث نکل کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ قریم کی طرف سے حضور کا پکارا جائے گا اور کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہو جائیے جس جس کا نام محمد ہوگا امام کستلانی یہ حدیث نکل کرتے ہیں وہ جنت کی جانب دھور پڑے گا فرشتے روکیں گے بابا تم کہاں جا رہے ہو اللہ تو اپنے حبیب کو بلا رہا ہے وہ کہیں گے بھئی آواز آئی ہے محمد جنت میں داخل ہو ہمارا نام بھی محمد ہے فرشتے کہیں گے تم رک جاؤ یہ تو رسول اللہ کو ارشاد ہو رہا ہے اللہ فرمائے گا فرشتے اب ہٹ جاؤ اب بات دل کی نہیں رہی بات میرے سونے کے نام کیا گئی ہے بات میرے حبیب کے نام کیا گئی ہے اب میرے حبیب کے نام کے صدقے میں انہیں بھی جنت دینے کا ارادہ کرتا ہوں مواہب میں یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ قریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام مجھے اپنے عزت و چلال کی قسم ہے کہ میں اس کو عذاب نہیں دوں گا جس کا نام محمد ہوگا جس کا نام آپ کے نام پہ ہوگا جس کا نام آپ کے نام پہ ہوگا اور امام زرقانی کہتے ہیں کہ جس عورت کو بیٹا نہ ہو رہا ہو بیٹیاں ہوتی ہوں بیٹا نہ ہو رہا ہو جب وہ حاملہ ہو اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے شوہر اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے یہ نیت کرے کہ اگر اللہ نے بیٹا عطا کیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا اللہ بیٹا عطا فرما دے گا اور صیرت حلبیہ میں موجود ہے ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی عرض کی کہ یا رسول اللہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو زندہ رہتی ہے لڑکا پیدا ہوتا ہے تو مر جاتا ہے جتنے بیٹے پیدا ہوتے ہیں میرے وہ مر جاتے ہیں بیٹیاں زندہ رہتی ہیں حضور نے فرمایا اب جب تمہارا حمل ہو اب جب تم حاملہ ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت یہ نیت کرنا یا آج یہ نیت کرو کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا اس نے یہ نیت کی بیٹا ہوا اور وہ نہیں مرا جس جس کو بیٹے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں یا بیٹا نہیں ہوتا وہ نیت کرے اس حدیث کے مطابق کہ بیٹے کا نام محمد رکھے گا تو اللہ قریم اس کو بیٹا عطا فرمائے گا یہ آج کی بات نہیں ہے یہ چودہ سو سال پہلے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے حضور علیہ السلام کا نام ہی ایسا ہے حضور علیہ السلام کا نام ہی ایسا ہے روح البیان میں موجود ہے روح البیان میں موجود ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ بات روح البیان میں موجود ہے علامہ اسماعیل حقی نے نقل کی ہے آزان ہو رہی ہے حضور علیہ السلام کا نام میں نامی آیا حضرت صدیق اکبر نے اپنے انگوٹوں کو چوم کے آنکھوں سے لگایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر جو بھی عمل کرے گا جو بھی عمل کرے گا تم نے کیا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اللہ قریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کے نام نامی کے توفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے کتنا خوبصورت نام ہے میرے آقا کا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد کتنا خوبصورت نام ہے میرے آقا کا کشتی نوہ میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی پریاد پر آپ کا نام نامی ہے صلی اللہ ہر جگہ ہر مسئیبت میں کام آ گیا کتنا خوبصورت نام ہے میرے آقا کا عرش و فرش میرے مصطفیٰ کے نام سے روشن ہیں اور سجے ہوئے ہیں اللہ قریم ہمیں حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق اتا فرمائے اور اے آروائے جس خوبصورتی کے ساتھ فروغ عشق رسول کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے ان کو ترقیہ آتا فرمائے اللہ قریم ہم سب کو حضور کا وفات آر رہے ہیں سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمد